عید کے دن عید الادحا کے دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے نکلا کرتے تھے عید گاہ جاتے تھے اور عید گاہ سے واپس آنے کے بعد اپنا جو جانور ہوتا اسے قربان کرنے کے بعد اس جانور کا جو گوشت یا جو بھی حصہ ہوتا اس سے کھانے کی ابتداء کیا کرتے تھے تو یہ عید کی دن کی سنتوں میں سے ہے عید الادحا کے دن کی سنتوں میں سے ہے کہ عید کی نماز کے بعد واپس لوٹنے کے بعد قربانی کے جانور ہی سے آدمی شروعات کرے کھانے کی ابتداء کرے البتہ یہاں بساوقات بعض لوگوں کی طرف سے قسم کی بہت زیادہ سختی ہوتی وہ کیا ہے کئی جگہ پیسہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کافی تاخیر سے دن کے گیارہ بارہ بجے عید کی نماز کا وقت گیارہ بجے تک لوگ رکھتے ہیں دس ساڑھے دس بجے تک رکھتے ہیں زوال سے ذرا پہلے پہلے پڑھتے ہیں اور اس وقت تک لوگ اپنے آپ کو مشقت میں رکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سورج کے نیزہ برابر بلند ہونے کے ساتھ پڑھ لیتے تھے اور کئی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز جلدی ہو جاتی ہے لیکن قصاب قصائی نہیں ملتا اثر کا وقت ہو جاتا ہے لوگ بغیر کھائے انتظار کرتے ہیں بساوقات شگر وغیرہ کے بیمار بھی ہوتے وہ لوگ بھی اس سلسلے میں جو ہے پریشان ہوتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے سنت ہے یہ بات کہ آدمی عید کی نماز کے لیے اگر نکل رہا ہے تو بغیر کھائے ہوئے جائے واپس آنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد قربانی سکھ کا جو گوشت ہوتا ہے اس سے ابتدا کرے پہل کرے یہ سنت ہے یہ ہونا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے چاہے نماز تاخیر ہو رہی ہے نماز میں یا نماز کے بعد قربانی میں تاخیر ہو رہی ہے تو قربانی کے گوشت کے علاوہ کسی بھی چیز کے کھا کر ابتدا آدمی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم